فلور ملز کو گندم کی فراہمی طلب سے کم مقامی مارکٹ میں آٹا بوران سر اٹھانے لگا فلور ملز ایسوسییشن کے اہتداروں کی لاہور نیوز سے گفتگو حکومت سے فوری گندم کی فراہمی بڑھانے کا مطالبہ کر دیا گروپ لیڈر فلور ملز ایسوسییشن آف پاکستان آسیر رضا کہتے ہیں کہ محکمہ فراق پاپیا کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے فلور ملز کو صرف چاریس بیک گندم کی فراہمی کی جا رہی ہے جس سے ملے صرف دو سے تین گھنٹے تک آٹا بنا رہی ہیں چالیس بوریاں جو ہمیں دی جا رہی ہیں وہ دھائی تین گھنٹے یا چار گھنٹے کا بھی کوٹا نہیں بنتا اب لاہور شہری ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ساٹھ بوریوں تک ملتا رہا ویڈ بیکز لوکلی اس ٹائم پہ ہمیں سرپلس ڈیویئنس باندھونے کی وجہ سے گندم کی اویلیبیلٹی لاہور میں بھی نہیں ہے فلور ملز اسوسییشن پنجاب کے چیئرمین حبیبو رحمان لغاری کہتے ہیں چالیس لاکھ ٹرن گندم محکمہ خوراک کے پاس ٹوڑ ہے اس کے باوجود گندم کی فراہمی ملو کو نہیں کی جا رہی فوڈ ڈیپارٹمنٹ سے کافی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت چالیس لاکھ ٹرن گندم موجود ہے ہم نے ان کو کہا ہے کہ جو مقامی ہماری فلور ملز ہیں ان کی ضروریات کے مطابق آپ ہمیں گندم دیں آپ ایکسپورٹ جو کر رہے ہیں وہ ایکسپورٹ آپ نہ کریں وہ گندم آپ ہمیں دیں ہم اٹھائیں ہماری انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے وہ ہماری انڈسٹری چلے گی انڈسٹری سے ہم آٹا بنا کے اگر آوانستان بھیجنا ہوگا تو آٹا میدہ سوجی ہم یہ بنوا کے بھیجیں گے آپ ہمیں ہماری ڈیمانڈ پوری کریں لیکن وہ ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہے فلور ملز اسوسییشن کے احتیداروں نے مزید کہا کہ پنجاب کی چار سو سے زائد فلور ملز بند ہو چکی ہیں اگر یہ رویہ تبدیل نہ ہوا تو باقی ماندہ ملز بھی بند ہو جائیں گی کیامرامین محمد بلال کے ساتھ عبدالقادر مدنی لاہور نیوز